جونیا میں تین بچوں کے قتل کے خلاف عوام مستحل تھانے پر حملے کی کوشش شڑک بلوک کر دی شدید نعرے پاسی مظاہرین کا وزیراعظم کی آمد تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان جونیا میں تین بچوں کا زیادتی کے بعد قتل ایک بچی سپردخار علاقے میں سوک کی تزاہران کھشک بار وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزار کی لواہکین کو انسام پر اہم کرنے کی یقین دہانی سن میں ایک اور ماں کی گود اجڑ گئی شکارپور میں دس سالہ بچے کو کتے نے کٹا والدین کئی گھنٹے لختے جگر کو اٹھائے ہسپتالوں کے چکر لگاتے رہے ویکسین نہ ملی میر حسن نے تڑپتے تڑپتے ماں کی گود میں ہی جان دے دی لارکانہ کے میڈیکل کالج میں طالبہ نمریتہ کی حلاکت موامہ بن گئی لڑکی کے لواہکین کا پوست مارٹم پر ادم اعتماد سندھ حکومت کا جریشل انکوائری کرانے کا فیصلہ سابق وزیراعظم یا محمد نواز صریف کی سمانت ہوگی یا جیل میں ہی رہیں گے سب نظریں اسلام آباد ہائے کورٹ پر الازیزیا ریفنس میں سزا کے خلاف اپیل کی سماعت آج ہوگی ویڈیو کیس میں سابق جج ارشد ملک کا وضاحتی بیان اور بیان حلفی بھی اپیل کا حصہ نواز صریف کی ڈکشنری میں ڈیل کا لفظ نہیں ہے پہلی بات ڈیل کی نواز صریف کو نہیں اس حکومت کو اب ضرورت ہے اور نواز صریف ڈٹا ہوا ہے اور نواز صریف کوٹ کو عزت دو کے بیانی کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا جو سفر نواز صریف کے دور میں شروع ہوا تھا وہ آج کوٹ لکپت جیل میں بند کر دیا گیا نواز صریف کی ڈکشنری میں ڈیل نام کا لفظ ہی نہیں لیگی رہنما آصف کروانی کی میڈیا سگفتگو بولے ڈیل کی ضرورت حکومت کو ہے نواز صریف کو نہیں اس ماہ بخاری بولیں ویڈیو نے میاں نواز صریف کے بے گناہی ثابت کر دی اب عدالت نے اس بدنما داخت کو صاف کرنا ہے عمزہ شہباز کبھی نواز صریف کے بری ہونے کیوں نہیں مریم نواز اور یوسف عباس کے چودری شوگر ملز ریفرنس اس ماہی ریمان میں پچیس ستمبر تک توسی عدالت میں مریم نواز اور حمزہ شہباز کی مراقات سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا حمزہ شہباز کی سنسجاد کیس میں ریمان میں دو اکٹوبر تک توسی عمران حکومت کے خاتمے کمیشن بلاول بھٹو زرداری کی زیرے صدارت آج پیپلز پارٹی کی اہم بیٹھک جیرمن پیپلز پارٹی کے ملگی دوروں پر بھی مشاورت ہوگی تورخم بورڈر اب چاہویس گھنٹے کھلا رہے گا وزیراعظم آج افتطاق کریں گے باق افغان تجارت میں اضافہ ہونے قائم تھا ڈینگی مچر کا ڈنگ بار کرنے سے نہ رکا چوبیس گھنٹے کے دوران خیر پختنقا میں ایک سو پچیس مریض بڑھ گئے راوہ پنڈی میں تعداد دو ہزار چار سو تجازہ وز کر گئی سم میں دو ہزار سے زائد افراد ڈینگی سے متاثر ہیں اور پوزیشن نے بڑھتے ہوئے ڈینگی کے اخراب پنجاب اسمبلی میں ایک ارادات جمع کروا دی میشا شفی اور علی زفر میں عدالتی جنگ تیز کلوکارا کا ادکار کے خلاف دو سو کرو روپے ہرجانے کا دعوی چھوٹے اور بے بنیان جلزمات لگانے کا الزام جونیا میں تین بچوں کے قتل کے خلاف عوام مستعیل تھانے پر حملے کی کوشش شڑک بلوک کر دی شرید نارے بازی مظاہرین کا وزیراعظم کی آمد تک ہے تجازہ جاری رکھنے کا اعلان جونیا میں تین بچوں کا زیادتی کے بعد قتل ایک بچی سپردخار علاقے میں سوک کی فضاء ہرانک اشکبار وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزار کی لواہکین کو انسام پر اہم کرنے کی یقین دہانی سن میں ایک اور ماں کی گود اجڑ گئی شکارپور میں دس سالہ بچے کو کتے نے کٹا والدین کئی گھنٹے لختے جگر کو اٹھائے ہسپتالوں کے چکر لگاتے رہے ویکسین نہ ملی میر حسن نے تڑپتے تڑپتے ماں کی گود میں ہی جان دے دی لارکانہ کے میڈیکل کالج میں طالبہ نمریتہ کی ہلاکت ماما بن گئی لڑکی کے لواہکین کا پوسٹ مارٹم پر ادم اعتماد سندھ حکومت کا جریشل انکوائری کرانے کا فیصلہ سابق وزیر آسم یا محمد نواز صریف کی سمانت ہوگی یا جیل میں ہی رہے گے سب نظریں اسلام آباد ہائے کورٹ پر الازیزیا ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل کی سماعت آج ہوگی ویڈیو کیس میں سابق جج ارشد ملک کا وضاحتی بیان اور بیان حلفی بھی اپیل کا حصہ نواز صریف کی ڈکشنری میں ڈیل کا لفظ نہیں ہے پہلی بات ہے ڈیل کی نواز صریف کو نہیں اس حکومت کو اب ضرورت ہے اور نواز صریف ڈٹا ہوا ہے اور نواز صریف کوٹ کو عزت دو کے بیانی ہے کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا جو سفر نواز صریف کے دور میں شروع ہوا تھا وہ آج کوٹ ٹک پر جیل میں بند کر دیا گیا نواز صریف کی ڈکشنری میں ڈیل نام کا لفظ ہی نہیں لیگی رہنما آصف کروانے کی میڈیا سگفتگو بولے ڈیل کی ضرورت حکومت کو ہے نواز صریف کو نہیں عزمہ بخاری بولیں ویڈیو نے میاں نواز صریف کے بے گناہی ثابت کر دی اب عدالت میں اس بدنما داخت کو صاف کرنا ہے عمزہ شہباز کو بھی نواز صریف کے بری ہونے کیوں نہیں مریم نواز اور یوسف عباس کے چودری شوگو ملز ریفرنس اسمائی ریمان میں پتیس ستمبر تک توسی عدالت میں مریم نواز اور حمزہ شہباز کی مراقات سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا حمزہ شہباز کی سنسجاد کیس میں ریمان میں دو اکٹیوبر تک توسی عمران حکومت کے خاتمے کامیشن بلاول بھٹو زرداری کی زیرے صدارت آج پیپلز پارٹی کی اہم بیٹھک چیرمن پیپلز پارٹی کے ملگی دوروں پر بھی مشاورت ہوگی تورخم بورڈر اب چاہویس گھنٹے کھلا رہے گا وزیراعظمات افتتاح کریں گے باق افغان تجارت میں اضافہ ہونے قائم تھا ڈینگی مچر کا ڈنگ بار کرنے سے نہ رکا چاہویس گھنٹے کے دوران پختنقا میں ایک سو پچیس مریض بڑھ گئے راوہ پنڈی میں تعداد دو ہزار چار سو سے تضاوز کر گئی سن میں دو ہزار سے زائد افراد ڈینگی سے متاثر ہیں اور پوزیشنیں بڑھتے ہوئے ڈینگی کے اخراب پنجاب اسمبلی میں ایک راداد جمع کروا دی میشا شفی اور علی زفر میں عدالتی جنگ تیز گلوکارا کا دکار کے خلاف دو سو کرو روپے ہڑ جانے کا دعوی چھوٹے اور بے بنیان جلزمات لگانے کا الزام سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف کی سمانت ہوگی یا جیل میں ہی رہے گے سب نظریں اسلام آباد ہائے کورٹ پر الازیزیا ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل کی سمات آج ہوگی ویڈیو کیس میں سابق جج ارشد ملک کا وضاحتی بیان اور بیان حلفی بھی اپیل کا حصہ نواز شریف کی ڈکشنری میں دیل کا لفظ نہیں ہے پہلی بات دیل کی نواز شریف کو نہیں اس حکومت کو اب ضرورت ہے اور نواز شریف ڈکا ہوا ہے اور نواز شریف کوٹ کو عزت دو کے بیانی کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا دو سفر نواز شریف کے دور میں شروع ہوا تھا وہ آج کورٹ تک پر جیل میں بند کر دیا گیا نواز شریف کی ڈکشنری میں دیل نام کا لفظ ہی نہیں لیگی رہنما آصف کروانے کی میڈیا سگفتگو بولے ڈیل کی ضرورت حکومت کو ہے نواز شریف کو نہیں اس ماہ بخاری بولیں ویڈیو نے میاں نواز شریف کے بھی گناہی ثابت کر دی اب عدالت میں اس بدنما داخت کو صاف کرنا ہے حمزہ شہباز کو بھی نواز شریف کے بری ہونے کیوں نہیں مریم نواز اور یوسف عباس کے چودری شوگر ملز ریفرنس اسماعی ریمان میں پچیس ستمبر تک توسی عدالت میں مریم نواز اور حمزہ شہباز کی مراکات سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا حمزہ شہباز کی سر سجاد کیس میں ریمان میں دو پیوپر تک توسی عمران حکومت کے خاتمے کمیشن بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت آج پیپلز پارٹی کی اہم بیٹھک جیرمن پیپلز پارٹی کے ملگی دوروں پر بھی مشاورت ہوگی تورکم بارڈر اب چوبیس گھنٹے کھلا رہے گا وزیراعظم آج افتتاہ کریں گے باق افغان تجارت میں اضافہ ہونے قائم تھا ڈینگی مرسر کا ڈنگ وار کرنے سے نہ رکا چوبیس گھنٹے کے دوران خیر پکتنقا میں ایک سو پچیس مریض بڑھ گئے راوہ پنڈی میں تعداد دو ہزار چار سو سے تضاوز کر گئی سن میں دو ہزار سے زائد افراد ڈینگی سے متاثر ہیں اور پوزیچہ نے بڑھتے ہوئے ڈینگی کے اخراب پنجاب اسمبلی میں ایک راداد جمع کروا دی میشا شفی اور علی زفر میں عدالتی جنگ تیز گلوکارا کا دکار کے خلاف دو سو کرو روپے ہرجانے کا دعوی چھوٹے اور بے گنیا جلزمات لگانے کا الزام موسیقی موسیقی